ارشاد احمد عارف صاحب آپ پاکستان طریقہ انصاف کو بلہ واپس مل گیا ہے اب مزید سمات جو ہیں وہ کورٹ کی چھٹیوں کے بعد اس پہ ہوں گی اور یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے بعد پاکستان کی سیاست پہ اثرات اثرات کیا پڑیں گے اور دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف ایک جانب اس پہ جیشن منا رہی ہے لیکن یہاں اس بات کو ضرور یاد رکھنا ہوگا کہ یہ اسٹے آرڈر ہے اور یہ ابھی تک عبوری حکم ہے بازابتہ سمات میں بتا چل سکے گا کہ جو پی ٹی آئی نے اپنے انتخابات کروائے تھے وہ آئینی قانونی اعتبار سے ٹھیک تھے کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک تھا اور اب الیکشن کمیشن کے پاس آپشن کیا بچتے ہیں کیا الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل پہ جائے گی یا پھر سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتی ہے یقینی طور پر یہ سوال ابھی باقی ہے بہت سے اہم قانونی پہلو ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر بلے کے ساتھ انتخابات میں جاتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اگر بلے کے بغیر انتخابات میں جاتی ہے تو اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے تحریک انصاف کی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس فیصلے سے فائدہ ہوگا یا نقصان آج کے پروگرام میں اس پر ڈیٹیل بات کریں گے دوسری جانب شنید یہ بھی ہے کہ مسلمی قنون کے جو دیرینہ ورکر ہیں اور ورکر نما امیدوار ہیں لیڈرز ہیں ان کے حق میں حمزہ شہباز کھل کر آئے ہیں اور اس موقع پہ انہوں نے اپنے تایا مسلمی قنون کے قائد نواز شریف صاحب کے سامنے بھرپور وقالت کی ہے ان لوگوں کی اور جنس کے ٹکٹ سے مطالق جو تحافظات پائے جاتے تھے ساتھ ساتھ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اس پر بھی یہ سننے میں آیا ہے کہ حمزہ شہباز کو کچھ تحافظات تھے مسلمی قنون تو ان اطلاعات کی تردید کر رہی ہے لیکن دعاں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی شولہ بڑکا ہوتا ہے اب اس میں صداقت کتنی ہے آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو استحقام پاکستان پارٹی ہے اس کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ بھی کھٹائی میں پڑ گئی ہے یہ تنازعہ اب موجود ہے استحقام پاکستان پارٹی کوئی بڑی سیٹ کا مطالبہ کر رہی ہے اور مسلمی قنون وہ دینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں یہ اگلے تین چار دن میں فیصلہ ہو جائے گا لیکن ابھی تک اتحات کے جو انتخابی اتحات ہے یا سیٹ ایجسمنٹ ہے اس کے خد و خال سامنے نہیں آئے ہیں روایت کو دیکھتے ہوئے کیا نواز شریف اتحات کریں گے کیا استحقام پاکستان پارٹی کے ساتھ جو پہلے اتحات کے وعدے کیے گئے تھے وہ افعہ ہوں گے یا کھیل اپنا اپنا ہوگا ان تمام معاملات پر بات کریں گے ارشاد صاحب آغاز ہیں پی ٹی آئی کو بلہ واپس مل گیا ہے آل دو ابھی مزید اس پر سماعت ہونی ہے ہتمی فیصلہ آنا ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے سیاسی اثرات کیا ہونے ہیں ابا صاحب یہ جو آج کا فیصلہ ہے پشاور ہائی کورڈ کا اس کے دو تین پہلو ہیں نمبر ون تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو الیکشن کمیشن نے کیا تھا جس میں بطور پارٹی اس کے الیکشن کو نہیں تسلیم تسلیم کیا گیا تھا اور الیکشن کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے اس کی بارڈی جو تھی وہ ایک لحاظ سے تحلیل ہو گئی تھی چیئرمین کا عہدہ خالی ہو گیا تھا الیکشن جو تھے ان کو تحلیل کر دیا گیا تھا ختم کر دیا گیا تھا تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہوا کہ بطور پارٹی وہ ایکزیسٹی نہیں کر رہی دیکھا جائے تو اور اس کی وجہ سے ان کی جو لسٹیں تھیں مخصوص نشستوں کی وہ بھی معتل ہو گئی پارٹی کا نشان جو تھا وہ بھی معتل ہو گیا اور جو لوک آغزات جمع کرات چکے ہیں ان کا سٹیٹس بھی ایک جو ہے وہ ایسا الجا ہوا ہے یا ایسا لٹکا ہوا ہے معتل ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ اب وہ آزاد ہوں گے یا پارٹی ممبر سمجھے جائیں گے یہ ساری چیزیں جو تھیں آج کے فیصلے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے وہ معتل ہو گئی ہیں اب پارٹی بھی ایک لحاظ سے بہا لیں الیکشن بھی بہا لیں اور بلے کا نشان بھی بہا لیں اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بلہ پی ٹی آئی کو مل گیا ہے تو اس کا سیاسی نقصان آپ کو ہوگا اور الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ درست تھا بلہ واپس لینے کا جی ہم تو جمہوری مقابلے کے لیے پہلے بھی تیار سے آج بھی تیار ہیں ایشو صرف یہ ہے کہ ان کو کورٹ کی طرف سے اور جو آمد دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی جمعے کے روز آج پشاور ہائی کورٹ نے جو ان کو ریلیف دیا ہے پھر یہ تو جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے آج تو ہمیں لادلہ فیلڈ نظر آ رہا ہے چاروں طرف خورٹ صاحب ایک پارٹی کا قانونی حق ہوتا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے اور عدالت میرٹ پر فیرے اگر وہ انصاف یا ریلیف آپ کو ملے تو وہ تو آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے لیکن دوسری پارٹی کو ملے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے بلکہ یہ لادلہ پن ہے اور یہ ناجائز طور پر عدالتیں غلط فیصلے کر رہی ہیں جی شاہ صاحب ہمارا جو صرف مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جس قانون کا اطلاق ہم پر ہو چکا ہے یا جس اصول کا اطلاق ہم پر ہو چکا ہے دوزار تسرہ اور اٹھارہ میں اسی اصول پر دوسری پارٹیوں کو بھی پرکھا جائے ہم کوئی سپیشل فیور نہیں مانگ رہے ہم کسی کے خلاف یہ نہیں کہتے کہ ان کے اوپر کوئی جو ہے مشکل پیدا کی جائے دوزار سترہ میں اگر آپ کو یاد ہو اور ناظرین کو یاد کرانا ضروری ہے کہ جب میں میاں نواز شریف کو پہلے ڈسکوالیفائی کیا گیا پھر ڈسکوالیفائی کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ وہ پارٹی کے صدر نہیں رہ سکتے اور پھر اس بنیاد پر کہا کہ اگر آپ پارٹی کے صدر نہیں رہ سکتے تو لہٰذا آپ کی دیوی ٹکنیں بھی جو ہے غیر قانونی ہیں تو مسلم لیگ نون کے سینٹ کے امیدواروں سے شیر کا نشان واپس لے لیا گیا تھا اور انہوں نے آزاد ایسیت میں الیکشن ڈڑا تھا وہ جو اصول اس وقت قائم کیے گئے تھے ہماری یہ تبقیو عدالت ہوتی ہے انہی اصولوں کا اطلاق جو ہے وہ اسی جو طریقے سے دوسری جماعتوں پر بھی کیا جائے اچھا آپ کا یہ نہیں کہنا یہ ہے کہ یہ قانونی اور آئینی طور پر کوئی حق نہیں دیا گیا یا ان کو ریلیف نہیں ملا بلکہ ایک لادلے کے طور پر غیر معمولی ریایت دی گئی ہے یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ پاکستان کے دوہزار سترہ اور اٹھارہ کے پیسنوں کو اگر پڑا جاتا تو یہ ریلیف نہ دیا جاتا یہ غیر معمولی ریلیف دیا گیا ٹھیک ہے اچھا آپ آتے ہیں یہ آئی پی پی کے ساتھ آپ کے دو ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد سیٹ ایجسٹمنٹ کا اعلان کیا گیا اب معاملہ کچھ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے اور آپ نے یہ فرمایا ہے ٹی وی انٹریو میں کہ کوئی بڑا مطالبہ ہے آئی پی پی کر رہی ہے جس کی وجہ سے ڈیڈ لاگ پیدا ہوا ہے آپ ذرا بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ بڑا مطالبہ کیا ہے کوئی بڑی سیٹ مانگی جا رہی ہے جی نہیں یہ بڑا مطالبہ نشستوں کی تعداد کے حوالے سے ہے جس کی وضاحت آئی پی پی کی سیکٹری اطلاعات بھی دے چکی ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی جو مقدار تعداد تھی وہ قومی اسیملی کی نشستوں کی اور پھر صوبائی اسیملی کی نشستوں کا مطالبہ کیا جس جو بوری طور پر ہمارے لیے ایک مشکل کا باستہ وہ اتنی بڑی تعداد میں نشستیں جو ہیں دوسری جماعتوں کو اور ان جگہوں پہ جہاں مسلمی قنون کی ایک سٹرنگت موجود ہے وہ ہمارے لیے مشکل تھا اس کی وجہ سے پھر وہ ایک غیر معمولی مطالبے کی وجہ سے ان مذاکرات میں تاخیر ہوئی اچھا لیکن اب نیسرے سے مذاکرات ہوں گے نئی فیرس وہ دیں گے تو پھر ہی بات آگے چلے گی اور آپ نے نشستیں کم کریں گے لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم تو وہ نشستیں مانگ رہے ہیں جو اٹھارہ میں ہمارے لوگ کے پاس تھی جو الیکٹیبلز ہیں جو پہلے نشستیں جیت چکے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کو سیٹیں مل جائیں جی اجازب جو اس کا لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں اب ظاہر ہے اپنے انتخابی حلقے میں موالا میں موجود ہوں تو جیسے ہی ہمیں اگر کوئی میں معلوم کر کے تو پھر آپ کو آپ سے بتا سکتا ہوں کہ ان مذاکرات کی موجودہ اور لیکن صورتحال کیا ہے اچھا ایک ایشو جو پارٹی کے اندر موجود ہے اچھا خورم صاحب یہ بتائی آپ بہت خوبی آگاہ ہیں کہ جو آپ سیڈی ایجسٹمنٹ ان سے کر رہے ہیں یا کچھ اور لوگ ان سے کر رہے ہیں یا نئے لوگ جو شامل کر رہے ہیں پارٹی میں الیکٹیبلز ہیں اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو درینہ وفادار کارکون ٹکٹ ہولڈر ہیں جنہوں نے مارے بھی کھائی ہیں اور پچھلے الیکشن میں دوسری پوزیشن تیسری پوزیشن پر کھڑے تھے ان میں بے چائنی پائی جاتی ہے آج کی جو اجلاس تھا پارلیمانی پارٹی کا پارلیمانی بورڈ کا وہاں حمزہ شہباز شریف صاحب نے آواز بلاند کیجئے ان کو نظرانداز نہ کیا جائے تو یہ جنوبی پنجاب سے متعلقہ نشستیں ہیں یا سینٹرل پنجاب ہے یہ کون سی جگہوں پہ ہے جہاں بے چائنی زیادہ پائی جاتی ہے جی زیادہ تو چونکہ سینٹرل پنجاب میں بھی نشستیں ہیں نورس پنجاب میں بھی ہیں اور جنوب میں بھی ہیں تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں اور ایک جسے ہم کہتے ہیں ریزنیبل اکوموڈیشن جو ہے اس تک پہنچ سکیں اس میں جیتا میں نے کہا کہ ان کی جو ایک غیر معمولی مطالبے کی وجہ سے کچھ تاتھ تو لائے لیکن اب جب کہ جو امیدواروں کی جو ابتدائی تیرست ہے وہ سامنے آ گئی ہے تو اب غالباً آنے والے دنوں میں مذاکرات میں کچھ آسانی ہوگی جی عباس صاحب جی اچھا یہ بتائیے گا خورم صاحب کہ بشیر محمود ورک صاحب اور عطاولہ طارد صاحب کا کیا معاملہ ہے جی کوئی معاملہ نہیں ہے محمود بشیر ورک صاحب جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ انیس سو ستانی مولا صدر کی نشست جو ہے وہ جیت رہے ہیں چار دفعہ وہ نشست دی چکے ہیں تو اب ہمارے دوسرے بھائی کی بھی خواہش ہے کہ وہ انہیں وہاں موقع دیا جائے تو صرف یہ ہے ایک ہمارے لانگ سٹینڈنگ اور پارٹی کے وفادار شخص وہاں موجود ہیں اور دوسری طرف ایک اور شخص کی خواہش ہے جو نئے آنے والے ہیں لہذا اس کا بھی احسن طریقے سے جو نتیجہ ہے وہ آنے والے چند دنوں میں ہم حاصل کر لیں صحیح اچھا ایک طرف جیو آئی سے آپ نے سیٹ ایجسٹمنٹ تیہ کی کے پی کے میں اب وہ پنجاب میں پی پی آئی اپنا اس سے پی 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 سے سیٹ ایجسٹمنٹ کر رہے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں تو کیا اس طرح سے آپ کریں گے کہ ایک اتحادی ایک صوبے میں حق میں ہوگا دوسرے صوبے میں آپ کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوگا یہ بھی ہے یا یہاں بھی اتحاد ہوگا اور یہاں بھی سیٹ ایجسٹمنٹ جے ایجسٹمنٹ کے ساتھ ہوگی جی اشار صاحب ابھی تو یہ سب معاملات ہیں وہ مذاکرات کی سٹیج پر ہیں اتنی طور پر کچھ بھی کہنا جو ہے اس وقت نہیں ہے یہ کہاں جا کر اس کا نتیجہ جو ہے یہ بات صاحب لیکن یہ خورم صاحب ایک جانب جے ایجسٹمنٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی سے بھی وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ عجیب ایک گتھم گتھا سا ماحول ہے سیٹ ایجسٹمنٹ ایک کھچڑی کی معنی لگتی ہے جب اتحاد میں ہی جانا تھا تو پی ڈی ایم کے فورم سے ہی الیکشن لڑ لیا جاتا یہ آپ کی رائے میں کچھ وزن ہے لیکن ہم اس وقت شکار ہیں اس آفٹر ماس کا جو ایک بہت زہریلا تجربہ عمرانی پاکستان کے میڈیا کو عدالتوں کو جمہوری عمل کو دبا کر حاصل کیا گیا تھا جس کی وجہ سے آج عمام کے ذہنوں میں بھی کنفیوزن ہے اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ جس بھی طرح ہو یہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ پوری طور پر یہ اگلے آنے والے جو دو ہفتے ہیں بارہ ہتمی نشطیں آویزہ ہونی ہیں لہذا دو ہفتے ہیں ان میں یہ جماعتیں اپنے فیصلے کریں بشمول ہماری جماعت کے تاکہ آٹھ فروری کو جو انتخابات انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں نہ صرف ایک مستاقم حکومت بنے بلکہ ایک ایسا ماحول بنے جس میں جو وہ نفرت کا جو زہر گھولا گیا ہے پاکستان کی سیاست میں اس میں بھی بتدریج کمی آئے اچھا یہ تو آپ درست فرماتے ہیں میان صاحب نے اپنے جو جلسہ تھا مینار پاکستان کا اس میں مفاہمت کی بات تھی لیکن آپ کی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک تو بیان بازی پڑھتی چلی جا رہی ہے روزانہ بلاول صاحب کو کوئی نہ کوئی تانہ دیتے ہیں کبھی خرشی شاہ صاحب بولتے ہیں تو آپ کے پرانے اتحادی ہیں سولہ ماہ اکٹھے رہے تو ان سے کوئی بیٹھ کے مل بیٹھ کے کوئی ذابطہ اخلاق نہیں تائے ہو پاتا کہ ہم مدد مقابل تو نہیں ہیں بلاخر ہم نے مخلوط حکومت بھی اگر بنانی ہے تو اتنی تلخی کیوں پیدا کی جا رہی ہے یہ قائدین کی سطح پر تو رابطے میری امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوں گے کیونکہ اجازہ صاحب یہ انتخابات کا موسم ہے جو کہ الزامات کا موسم بھی ہوتا ہے تنقید کا موسم ہوتا ہے تلخی کا موسم ہوتا ہے لیکن آم نے درست کہا کہ جب بلاخر جو جمہوری جماعتیں ہیں ان کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ ملک میں جمہوریت کے لیے جو جگہ ہے جو سپیس ہے اس کو وسیع کیا جائے ایکسپینڈ کیا جائے مفامت کے ذریعے بھی ایک دوسرے کے خلاف ذریعیلی گفتگو نہ کر کے بھی تو چیئرمن پاکسن بیوز پارٹی اپنی شاید انتخابی معاملات گسمش دے ہیں کہ وہ بہتر ہوں گے اگر وہ ہم پر تنقید کریں لیکن آنے والے دنوں میں یہ بھی گفتگو پارٹی قائدین کے درمیان ہوگی اچھا پی ٹی آئی کے بارے میں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک حملہ اور جماعت ہے اس کو الیکشن میں حصہ لینے کا ہی حق نہیں ہونا چاہیے اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہوا لیکن یہ شکایت اب اے ان پی جو آپ کی اتحادی رہی ہے سولا مہتاک اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ وہ مخلوط حکولتوں میں شامل رہی ہے وہ بھی یہی شکایت کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہمارا نشان چھیننا چاہتا ہے ہماری پارٹی کے الیکشنز کو نہیں مانا جا رہا تو یہ کیا اگر اے ان پی کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوتا ہے تو وہ بھی جائز ہوگا جی دیکھئے اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ قانون کا برابر اطلاق کہ اگر پاکستان دیریک انصاف پر کچھ اصولوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا گیا ہے پھر وہ اصول جو ہیں وہ سب پر لاغ ہوئے ہیں جی طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اگر دو دا سترہ اور اٹھارہ میں نواز شریف اور مسلم لیگ نون پر کچھ اصول وضع کیے جائے سپریم کورٹ نے کہ اگر پارٹی کا سربراہ نائل ہو جائے تو وہ پھر صدر بھی نہیں رہ سکتا پھر اس کے دیئے کہ ٹکٹ بھی غلط ہے اور پھر پارٹی کا نشان بھی چھین لیا جائے گا اگر اصولوں کا ہر پارٹی پر برابر اطلاق ہو تو ہم سب کو پھر اس کے نتائج باننے چاہیے ہیں اور پاکستان کی عدالتیں کھلی ہیں دلچسپ بات یہ ہے جنس پارٹی نے سب سے بڑا وابیلا کیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیل نہیں ملزا ہمارے کاغذات نامزدگی پھاڑے جا رہے ہیں پی ٹی آئی نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی دو ازار چار سو چونترس داخل کیے ہیں تو یہ کاغذات نامزدگی اپنے پیروں پر چل کر تو نہیں گئے سانون کے تحت ان کو اجازت ملی ان کا حق تھا انہوں نے اس کو استعمال کیا اس طرح کے جھوٹے وابیلے ہیں اور جھوٹے الزامات ہیں اس کو بھی ایکسپوز کرنا ضروری لیکن خورم صاحب بی بی تو مریم بی بی تو یہ کہتی تھی کہ ان کے پاس پکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا ان کا تو امیدوار نہیں ہوگا آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ امیدوار ہی ان کے کھڑے ہوگے جی تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ تعداد میں تاریخ کا داخل ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ نہ صرف پلینگ بھی لیول تھا بلکہ غالباً ان کے لیے زیادہ تر وعدہ کھولا تھا کہ انہوں نے دوزار اٹھارہ میں آٹھ سو سے بھی کم تاریخ دات نامزدگی داخل کرائے تھے اور دوزار سعیس میں جو ہے اس سے چار گناہ کاغذ داخل کی تین گناہ جی 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 چیک ہے اچھا خورم صاحب last question نواز شریف صاحب آتے ہیں میڈیا پہ بات کرتے ہیں کچھ لوگ ان کی اقب میں کھڑے ہوتے ہیں پانچ چھ سال سے وہ لوگ ہم نے نہیں دیکھے جب پارٹی پہ مشکل ٹائم تھا اب وہ چہرے نظر آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں پارٹی کے وفادار کارکن ان کیا رائے رکھتے ہیں جی دیکھئے آج بھی پارٹی کی ٹکٹوں کی بہت بڑی اور غالب تعداد جو ہے وہ ہمارے کارکنوں کی ہے جو ہمارے پرانے عراقین اسیمبلی رہے ہیں جنہوں نے پارٹی کے ساتھ وفاداری کی ہے پارٹی کے لیے لڑائی لڑی ہے آہ تو انڈ پر آ کر کچھ جگہوں پر یہ ایشوز کریئٹ ہوتے ہیں لیکن ان کا جو نمبر ہے وہ جو بڑی تعداد ہے غالب تعداد ہے کارکنوں کی جنہیں انشاءاللہ اس دوہ بھی قومی اور صوبائی سیمبلی کے ٹکٹ دیے جائیں گے آہ ان کے مقابلے میں بڑی کم ہے تو یہ اختلافات جو ہیں یہ آہ ہر جمہوری عمل کا حصہ ہیں اور ہم سب جو ہیں ان سے واقع بھی ہیں اور انہیں برداشت کرنے کی اہلیت بھی رہت جی جی بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب آپ کے وقت کریک لیتے ہیں بریک کے بعد جی یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز قانوندان اور سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا کامران صاحب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل ہو گیا پی ٹی آئی کو عبوری طور پر بلہ واپس مل گیا ہے بطور قانوندان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئندہ دنوں میں قانونی طور پر پیچیتگیاں کیا بڑھیں گی جب یہ انٹرپارٹی الیکشن سے متعلق بات چیت کی جائے گی اس کا ٹرائل ہوگا دیکھیں بظاہر اس حکم میں دو طرح کے نقص جو ہے وہ اپرانت ہے پی ٹی آئی کا مین آفیس کہاں پہ ہے پی ٹی آئی کا مین آفیس اسلام آباد میں یہ آرڈر کہاں پہ پاس ہوا تھا اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کا مین آفیس کہاں پہ ہے اسلام آباد میں اسلام آباد کی جوزڈکشن اسلام آباد آئی کورٹ کو بنتی ہے اور اس کو سٹیچ کر کے اگر کسی طرح سے اگر کسی مخصوص آئی کورٹ میں لے جائے جائے تو وہ اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے اس کے اوپر جزمنٹس بھی ہیں سپریم کورٹ کی جوزڈکشن ایک تو ٹرائٹوریل جوزڈکشن کا ایشو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا آرڈر جو کہ فائنل لیچر کا ہو ممکن ہے کہ ان کا یہ آرڈر الیکشن کمیشن کا درست نہ ہو میں نے اس کو سٹیڈی نہیں کیا کہ میرا ایشو نہیں ہے تو مجھے پڑھنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے مگر جو فائنل لیچر کا آرڈر ہوتا ہے وہ ریلیف جو ہے وہ بوری حکم میں نہیں دی جا سکتی تو بظاہر جو میرا پہلا امپریشن ہے وہ یہی ہے اس آرڈر کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں کہ پشاور ہائی کورٹ کی ٹرائٹوریل جوزڈکشن نہیں تھی مگر اس کی بوجود اس نے انٹرٹین کی اور فائنل لیچر کا آرڈر اس نے انٹیرم سٹیج پہ پاس کر دی اچھا کامران صاحب ایک تو جب یہ کیس لے کے گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں پہلے کہ ہمارا فیصلہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے فیصلہ نہیں سنا رہا الیکشن کمیشن تو اس وقت یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ ہمارے پاس کیوں ہیں اسلامباد کیوں نہیں گئے تو جواب ان کا تھا کہ جی الیکشن ہمارے جو ہوئے وہ پشاور میں ہوئے الیکشن کا اعلان پشاور میں ہوا تو اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو یہ تو اس وقت کا تھا دوسرا یہ تھا کہ فوری نویت اس لیے بنتی ہے کہ الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے کاغذات نامزد کی جمع ہو گئے ہیں ایک پارٹی کو یعنی ان کی جو پلی تھی یا ان کی ریکویسٹ تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں اس طرح سے نقصان ہوگا اگر فوری طور پر عبوری ریلیف نہ ملا یا موطل نہ کیا گیا تو یہ کوئی گراؤنڈ نہیں بنتی ہے ان کی نہیں اس میں ایسا ہے کہ اگر یہ الیکشن جو ہے اگر انگلینڈ میں جا کے کروا لیتے مگر ان کا مین آفیس اسلامباد میں ہوتا تو کیا جوز ڈکشن انگلینڈ کی جو ہے وہ کروای جا سکتی تھی نہیں ہو سکتا ایسے وہ غلط ہوئے وہ جانبوچ کے انہوں نے پشاور کا جو ہے وہ وینیو چونہ تھا الیکشن کے لیے جب جہاں پہ اپنا وہ اتنا نہیں ہے آرڈر پاس ہوا الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں اسلام آباد کا مین آفیس جو سیچوئیٹ کرتا ہے وہ اسلام آباد میں سپرم کورٹ کی جیجمنٹ سے ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فائنل نیچر کا آرڈر پاس کرنا تھا ایک دن کا نوٹس کرتے ایک دن کا نوٹس کرتے دو دن کا نوٹس کرتے فائنل آرڈر پاس کر دیتے ایدھر بے ان کے حق میں یا ان کے خلاف کوئی اس سے وہ نہیں پڑتا تو آرڈر بظاہر جو ہے وہ درست نہیں درست نہیں ہے اس کے سیاسی اثرات کیا آپ دیکھتے ہیں سیاسی اثرات اس نشان کے ملنے سے یا نشان کے نہ ملنے سے کیا فرق پڑتا ہے میرے خیال ہم نان ایشیوز میں پڑے ہوئے اچھا کسی کو مل جائے گا وہ ٹھیک ہے نہیں ملے گا تو بھی ٹھیک ہے اثر مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے تھے اور وہ جو پارٹی الیکشن ٹھیک نہ ہو یا جس طریقے سے جو سارا کچھ وہ انہوں نے کیا تھا شاید پشاور جانے کی وجہ بھی ہی ہوگی کہ نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا اور جو مرضی ہم کر لیں گے تو اس کے اوپر جو انا ان کی کیونکہ وہ پارٹی ریجسٹریشن جو ہے اس وقت جو انا موجود نہیں ہے تو پھر پارٹی ریجسٹریشن نہیں ہے اس کا کانسیکنس ہی ہوتا ہے کہ اس کو سیمبل الیکشن نہیں ہو سکتی ہے تو یہ مزید جو انا مسائل کو جنم لے گا آئی کوٹ اگر کرنا تھا اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہی تھا اور اگر وہ سمجھ دیئے کہ جو ازدیکشن ہے جو کہ میرے خیال میں نہیں ہے تو کل کیلئے نوٹس کرتی ہے ٹیرنی جنرل کو بلاتی ہے ایڈوکیٹ جنرل کو بلاتی دوسری پارٹیز کو بلاتی اور فیصلہ کر دیتی ہے اچھا اے این پی بھی کہہ رہی ہے اچھا کامران صاحب ایک اور کانونی نکتہ ہے آہ 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 مجھے اجاز دیں اے این پی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے ہمیں اندیشہ ہے امیر ایدر خان ہوتی بھی کہتے ہیں اس سے پہلے باقی لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بھی نشان لات نہیں ہوگا ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک ہو رہا ہے تو یہ معاملات جو سیاسی طور پر حال ہونے چاہیے ہیں یہ الیکشن کمیشن کی سطح پر ہو رہے ہیں تو یہ سیاست کے لیے مناسب ہے نہیں یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے یہ معاملہ صرف قانونی ہے سیمبل الوکیشن یا پارٹی کے الیکشن یہ سارا کچھ ہے وہ within the domain of الیکشن کمیشن ہے تو اگر فرض کرنے ہمیں بھی تو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے الیکشن پارٹی کے اندر الیکشن ہے کوئی ضروری ہے کہ میرے سامنے کوئی انکنٹسٹڈ الیکشن اور میرے سامنے کوئی وہ نہ آئے الیکشن ہو جائے اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر سارا ریکارڈ جو نہ وہ مرتب کرنا پڑتا ہے اور وہ ریکارڈ جب مرتب کریں گے پھر اگر کسی نے مانگ لیا تو مانگ لیا اگر کسی کے پیپر ہی نہیں آئے ہیں تو پھر جو نہ پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جی یہ انپوز الیکشن تھا تو ہم کو بھی جو نہ پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت لانے چاہیے بہتر کرنا چاہیے جمہوریت لانے چاہیے نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں آل دو جو ان پر چارجز تھے جو کنوکشن تھی ان تمام کیسز میں وہ بر رہی ہیں لیکن سپریم کورٹ کا جو تاہیات نہ اہلی کا فیصلہ تھا وہ اپنی جگہ قائم ہے آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کارونی طور پر ایک مسئلہ بنے گا نواز شریف صاحب کے لیے یہ کاغذات نامزدگی کی منظوری عدالت میں چیلنج ہو جائے گی آہ فیکشولی کیا ہوتا یہ نہیں پتا مگر میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ آج بھی میاں صاحب کے لیے موجود ہے کیونکہ وہاں پہ سکسٹی ٹو ون ایف جو ہے وہ انٹرپریٹ ہوئی ہوئی ہے اور ان کی وہ الان کی انٹرپریٹیشن سے میں اتفاق نہیں کرتا میرا ویو یہ ہے کہ وہ لائف ٹائم نہیں ہو سکتی مگر وہ ایک ججمنٹ موجود ہے اور جب ججمنٹ موجود ہے تو ججمنٹ ان کے لیے ہرڈل ہے اور اس ہرڈل کا نتیجہ ان کے لیے کسی وقت بھی نکل سکتا ہے نہیں اس کے علاوہ کامران صاحب یہ ہے کہ یہ جو قاضیات منظور ہوئے ہیں یہ ہے کہ ٹیکنیکلی جو قاضیات پیش کیے گئے تھے جمع کر رہ گئے تھے اس میں کوئی فائل نہیں تھا اعتراضات تو یکم جنوری سے فائل ہوں گے اور پھر وہ چلیں گے گیارہ جنوری تک تو اعتراضات اس وقت آئیں گے اور عدالت کا مرہ تو شاید اس کے بعد آئے گا نہیں وہ تو پھر آپ کی اپیلیں وغیرہ شروع ہو جائیں گی میرا خیال ہے اس میں اعتراضات کا یہ ایکسپٹنس کے خلاف جو ہے اپیل لائی کرتی ہے ایکسپٹنس یا ریجیکشن کے خلاف اپیل لائی کرتی ہے ٹیک ہے تو وہ یہاں پہ بھی اعتراضات فائل ہونے چاہیے تھے یہ جو اپنا یہ بنا ہوا ہے اس کا جو شیڈول آیا تھا اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ مسنگ ہے وہ جو سکروٹنی ہوتی ہیں نا سکروٹنی کے ساتھ فائلنگ آف اوبجیکشن اینڈ سکروٹنی لکھتے ہیں لیکن نہیں تھا فائلنگ آف اوبجیکشن کا اس میں نہیں تھا تو پہلے جو ہماری پریکٹس ہے اس میں ہم دیکھا کرتے تھے فائلنگ آف اوبجیکشن اینڈ سکروٹنی کیونکہ سکروٹنی کے وقت جو ہے نا کسی نے اگر میرے پہ اعتراض کرنا ہے کہ کامران صاحب کے پیپر ٹھیک نہیں ہے تو اسی ٹائم جو نا وہ میرے پیپر ریجیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ اپیل میں جب کوئی جائے گا تو اس وقت ون آف دی گراؤنگ یہ ہوگا کہ جی اس نے جو نا وہ آر او کے پاس تو یہ تو یہ آویل ہی نہیں کی ریمٹی تو یہاں پہ ہونے چاہیے تھے اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں چاہتا ہے کہ یہاں کوئی بدمزگی ہو لوگوں کا اغزاد ریجیکٹ ہوں اس لیے وہ منظور کیے چلے جا رہے ہیں کوئی اعتراضات جمع کا موقعی جمع کرانے کا نہیں دیا جا رہا نہیں کر سکتے ہیں اب یہ امیشن ہے مطلب پتہ نہیں کیا یہ امیشن ہے ان سے رہ گیا ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا وہ اللہ پاک بہتر جانتے مگر یہ جو سکروٹنی ہے اسی کے ساتھ اگر ایک دو لائنیں اور بھی لکھ دیتے کہ فائلنگ آف اوبجیکشنز ان سکروٹنی تو پھر جو نا میرخہ زیادہ مناسب ہوتا اور اسی میں جو نا وہ انوائٹ کر لیتے اوبجیکشنز بھی انوائٹ کر لیتے کہ کس کس کو جو نا فلان فلان پہ اعتراض ہے یہ ایون نہیں بھی ہے تو یہ جب نام نوٹیفائی ہوتے ہیں لسٹ نوٹیفائی ہوتی ہے تو لوگ خود آ جاتے ہیں کہ جی کس کے پیپر کس وقت ہے تو یہ تو بظاہر جو نا یہ تو خالی فارمیلٹی رہ گئی ہے بھی سکروٹنی بیسے ایک اچھا ہے پہلے جو امیدواروں سے دعا کنود سنی جا رہی ہوتی تھی چوتھرا کلمہ اس دفعہ وہ میرے خیال آروز کو شاید ہدایت ہے کہ اس طرح تنگ نہ کریں امیدواروں کو وہ ایسا ہے کہ کسی سے دعا ایک نوٹ سنی جا رہی ہے کسی سے کوئی اور سورہ سنی جا رہی ہے وہ تھوڑا سا انسلٹنگ ہو جاتا تھا ان دی سنس کہ مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہمارے بھائی ہیں جن کو نہیں آتی ہے پڑے لکھے لوگ بھی ہیں جن کو نہیں آتی ہے جس کو آتی بھی ہے تو ایک طرف کیمرہ اور اس دوسری طرف یہ ہو تو کسی کی بیزتی مقصود نہیں ہوتی ہے وہ ان کا حق نہیں ہے ان کا حق یہ ہے کہ پیپرز کی حد تک جو اس میں جو مرضی پوچھے یہ جو پروپوزر اور سکینڈر جو ہے اس کے بارے میں تو ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے شاید لاہورائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا کہ جی اس کی موجودگی ضروری نہیں ہے لیکن امیدوار کوئی ان پرسن طلب کیا جا سکتا ہے نہیں یہ ایک آپ ہی بتا سکتے ہیں ہمیں جی عبا صاحب اس میں اگر فرض کر لیجے فرض کر لیجے کوئی افسکانڈر ہے جی اور نون افسکانڈر ہے تو پھر جو انا وہ ایسی بات ہو سکتی ہے کہ اس کو طلب کیا جائے اس میں یہ آسم کورٹ گیلو والا کیس تھا شاید ایک چوزیف تخار صاحب کی شاید جزمنٹ تھی جی اس میں انہوں نے پیپرز ریجیکٹ کیے تھے تو کیونکہ اس وقت ان کی ایپس کارچن تھی اس معاملے میں تو یہ ہو سکتا ہے اچھا یہ بتائیے گا کامران صاحب مسلمی نون کے ساتھ آپ کی ایک اتحاد کے لیے انتخابی اتحاد کے لیے کمیٹی بنی تھی اس پہ کیا پیش رفت ہے اور پیپلز پارٹی سے کیا بات چیت چل رہی ہے میرا خیال ہے اس وقت ساری توجہ ہو جائے وہ پیپر فائلنگ پہ تھی اور پیپر فائلنگ کے بعد وہ ٹکٹ ڈسٹیبیوشن پہ ہے ٹکٹ ڈسٹیبیوشن ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ جتنے لوگ ہم نے پیپر فائل کرنے ہیں وہ پیپر فائل کرنے ہیں تاکہ اس کے بعد جب یہ سارے کارٹ سامنے آ جائیں گے فلان جگہ پہ فلان فلان کینڈیڈیٹ ہیں اور اس میں بیٹھ کے پھر فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی فرض کر لیجئے کہ کسی ایک جگہ پہ ہمارے یا نون لیگ کے یا کسی اور دوست پارٹی کے پیپر ہی فائل نہیں ہوئے ہیں تو اس میں تو کوئی بات کرنے کی بات نہیں رہے گی نا جی وہ پاکی اس معاملے سے نکل جائے گی تو اب جن جن کے پیپر فائل ہونے تھے پیپر فائل ہو گئے اب پیپر فائل ہو گئے پتہ چل جائے گا کہ فلان کانسیڈیٹسی میں کون گون ہے وہاں پہ بات کرنے میں آسانی ہوگی اچھا بلوچستان کی کیا صورتحال ہے وہاں کاغذات تو بڑے پرامن ماحول میں جمع ہوئے ہیں کوئی خدا نہ خاصتہ وہ نہیں ہوا اب الیکشن آگے جو کمپین چلے گی تو آپ کی جماعت کو سب سے زیادہ تحفظات ہے لانڈ آرڈ سٹویشن کے حوالے سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صورتحال کنٹرول میں ہے بہتر ہو گئی ہے ابھی تک تولہ پاک میں جو نا یہ جو یہ کروشل دیس تھے اس میں خیر کی ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے اصل میں اجتماعات اب اس کے بعد شروع ہوتے ہیں اور اجتماعات میں جو نا وہ تھوڑا سا وہ تریٹ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی خدا نہ خاصتہ ہے اس میں ایسی کوئی حرکت نہ کر دے جس کے نتیجے میں جانے ضائع ہو جائے تو اللہ پاک رحم کرے بس یہی کہہ سکتے ہیں اور جو ہمارے سیکیورٹی کی ادارے ہیں وہ اس پر توجہ دیں اور باقی دعا کر سکتے ہیں کہ بہتر ہو مگر ابھی تک کا محول بہتر ہے یہ بتائیے گا کامران صاحب کہ مسلم اقنون سے بھی اتحاد کی بات پیپلز پارٹی سے بھی اتحاد کی بات پی ڈی ایم بھی آپ کی موجود تھی اور پی ڈی ایم کی موجودگی پھر پی ڈی ایم اب تو حافظ عمدلہ صاحب کہتے ہیں وہ تو ایک طرح سے زائل ہو گئی ہے جب یہ سارے اتحاد کرنے ہی تھے تو پہلے سے جو موجود پلیٹ فارم تھا اسی کو استعمال کیوں نہیں کیا گیا اور یہ اتحاد پائیدار کیسے ہوں گے آپ مخالفت کس کی کریں گے نعرہ کس کے خلاف لگائیں گے دیکھیں وہ اتحاد جو بنا تھا پی ڈی ایم جو بنی تھی اس کا صرف ایک مقصد تھا کسی ایک کو اٹانا وہ مقصد دی مومنٹ وہ مقصد جو ہے نا وہ حاصل ہو گیا اس کے بعد پھر جو ہے نا پی ڈی ایم کے جواز موجود نہیں رہا تھا پھر آپ دیکھئے کہ جب شہباز گورنمنٹ تھی تو شہباز گورنمنٹ میں بھی پی ڈی ایم کے سربرا تو مولانا صاحب تھے مگر وہ بعض باتوں میں جو ہے نا پی ڈی ایم اس میں جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہوتی تھی اور شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ لیڈ لے جائے کرتی تو وہ اس باتوں کو جب بعد میں جب وقت آتا ہے اس میں جو ہے سٹنگ دیکھی جاتی ہے کہ پارلیمان میں سٹنگ کس کی ہے تو سٹنگ جو ہے وہ جو اگر کسی اور پارٹی کی ہو تو پھر دوسری پارٹی تو وہ پھر اس طرح سے اکوموڈیٹ نہیں کرتے کہ آپ سربرا ہیں اور آپ جو ہے نا پھر آپ بھی لیڈ کرتے جائے بہرالو سخت وقت تھا اس میں مورانہ جو ہے وہ لیڈ کرتے رہے اور الٹی میٹلی جو ہے جو نتیجہ جو نکالنا چاہتے تھے وہ نتیجہ نکلا بھی اچھا پنجاب میں آپ بات چیت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے یا پیپلز پارٹی آپ سے بات کر رہی ہے کے پی کے میں آپ نے مسلم لیگ نون سے کیا تو سندھ میں بھی آپ کسی اتحاد کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور بلجستان میں اور کس کے ساتھ دیکھیں ایک تو ہمارے ہاں اجازت ہوتی ہے لوکل سطح پہ سیٹ اڈجسمنٹ کے لیے اور اس میں زلے کی سطح پہ یہ معاملہ ہوتا ہے اور زلے کی سطح پہ یہ معاملہ گو کہ ان کا اختیار ہے مگر اجازت بیرال مرکز سے لینی پڑتی ہے تو پنجاب میں مسلم لیگ نون سے خیبر پختنخواہ میں بھی نون سے اور سندھ میں جو ہے وہ میرا خیال ہے جی دیئے وغیرہ اور باقی چھوٹی پارٹی ایمکیوں میں نون ہے ان کے ساتھ مل کے جو وہاں کی چھوٹی پارٹی ہے بلجستان چونکہ ہمارا اپنا جنا کافی اثر ہے اس میں تو وہاں پہ بعض جگہ پہ الیکٹیبلز جنا وہ میٹر کرتے ہیں ان کے ساتھ کبھی کوئی نیچے کی سیٹ لے لی کبھی کوئی اوپر کی سیٹ دے دی یا اس طرح وائس ورسہ ہوگی جی بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب آپ کے وقت آپ ہم حصہ موجود تھے شاہد صاحب این پی کو خدشات تو ہیں کہ ان کا نشان بھی کہیں واپس نہ لے لیا جائے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ لالٹین کا جو نشان ہے نئی نسل اس سے اس طرح واقفیت نہیں رکھتی اور اگر یہ نشان واپس ہو جائے تو ہین پی کے لیے فائدہ ہوگا یا نقصان نہیں ایشو نشان کسی ایک نشان کے واپس لینے کا نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ اس جماعت کے پاس کیا نشان اگر ہوگا یا نہیں ہوگا لالٹین یا کوئی اور بلہ یا کوئی اور اگر اس کے پاس نشان نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس کے امیدوار آزاد ہوں گے ہر ظلے میں ہر حلقے میں ان کو الگ الگ نشان الارٹ ہوں گے اور وہ ایک کنفیوین ہوگی اور اس پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اس کے جو ورکر ہیں یہ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے انتخابات بروقت کرانے چاہیے شفاف کرانے چاہیے آئین اور قانون کے مطابق کرانے چاہیے جمہوری اقدار کے مطابق کرانے چاہیے اور کیونکہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہوگی تو وہ ملک میں جمہوریت کا جب مطالبہ کریں گے تو اس میں وزن بھی ہوگا اور جمہوریت کو وہ فروغ بھی دے پائیں گے یہ تو ہے بنیادی چیز لیکن اس کے بعد مرحل آتا ہے کہ جب سیاسی جماعتیں ایک مصنوعی قسم کے دیکھیں نا جماعت سلامی کے انتخابات ہوتے ہیں ساری دنیا اس کی مثال دیتی ہے کہ وہ باقیدگی سے انتخابات ہوتے ہیں وقت پر ہوتے ہیں اس کے آئین اور دستور کے مطابق ہوتے ہیں اور کبھی کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا یہ ہماری سیاسی جماعتوں کے جو اتخابات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں ابھی تک ہمیں یاد نہیں ہے کہ کبھی میاں نوار شیف صاحب کے مقابلے میں یا شبار شیف صاحب کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع کرائے ہوں عمران خان صاحب کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع کرائے ہوں زنداری صاحب یا بلاول کے مقابلے میں کوئی کاغذات جمع کرا دے یا احمل ولی خان کے مقابلے میں تو یہ ایک مزاگ ہی بن جاتا ہے نا کہ آپ الیکشن کروائیں جس طرح الیکشن ہوتے ہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں یہ کوئی ہم انوکھے لادلے تو نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں اپنا ہی چل رہے اچھا یہ ہے ایک پہلو دوسرا پہلو یہ ہے کہ پہلے آپ برداشت کرتے جاتے ہیں کسی جماعت سے تاروز ہی نہیں کرتے پھر اچانک آپ کو یاد آتا ہے کہ فلان جماعت کے تو الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے اور این اس وقت یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں جب الیکشن سر پر ہیں اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پاکستان کے انتخابات ہیں پاکستان میں ایک مضبوط مستاقم منتخب حکومت کے قیام ہے تاکہ پاکستان جمہوری پٹڑی پر تبارہ چلے اور جمہوریت مضبوط ہو ملک مضبوط ہو معاشرہ مضبوط ہو معاشرہ بہتر ہو تو باقی چیزوں پر جب آپ توجہ دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور خامخواہ کا ایک کنفیوین بھی کریئٹ ہوتا ہے ایک عجیب و غریب قسم کے پھر الزام تراشیت ہی ہوتی ہے کوئی الیکشن کمیشن پر کر رہا ہے سیئے ملکل ارشاد صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے ان پرنسپل بھی بات ٹھیک ہے اور حقیقی طور پر بھی اس طرح ہی ہونا شاہی ہے لیکن اب ایک زمنی سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو پاکستان کے عوام کی سر تک پذیرائی دیتے ہیں وہ کتنی بڑی جماعت بنے گی یا جو پہلے تھی اس کا حجم دن بہ دن کم کیوں ہوتا جا رہا ہے ایک تو پہلو یہ ہے دوسرا میرا جو سوال تھا وہ سنجیدہ نویت کا اس لیے بھی ہے کہ آج یہ جو نوجوان ووٹر شامل ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ لالٹین بھی کوئی چیز ہوتی تھی یا کوئی اتنا معروف نشان ہے کہ جس سے سیاسی طور پہ انتخابی طور پہ انپی کو فائدہ ہو نہیں سوال یہ ہے ان کو اندیشہ یہ نہیں ہے کہ لالٹین کے جگہ پہ ہمیں کوئی اور دے دیا جائے اندیشہ میں جسراز کیا ہے اندیشہ یہ ہے وہ با ٹھیک ہے لیکن میں صرف سیمبل بھی بات کروں انتخابی نشان کی بات بھائی جب وہ کئی سالوں سے کئی الیکشن ایک نشان پر لڑ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کی ان کے ووٹر کی ریٹس ہیں ان کی ایک واپستگی ہے تو اس لیے وہ اس پر زور دیں گے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی جماعت کو کسی انتخابی نشان سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے اور اس کی سب سے نمائے مثال پیپلز پارٹی ہے جس کا انیس سو پچاسی کے الیکشن میں اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے ہی الیکشن میں حصہ لے کہ کامیابی نہ حاصل کرے اس کا جو انتخابی نشان تھا وہ غیب کر دیا گیا اب ہمارے جو سیمبلز ہیں الیکشن کمیشن کے اس میں وہ تلوار ہے ہی نہیں لیکن انہوں نے تیر کا لے لیا اور ایٹی ایٹ کے الیکشن میں حصہ لیا پچاسی میں تو انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا ایٹی ایٹ میں حصہ لیا اور وہ کامیاب ہو گیا اور انہوں نے حکومت بنا لی تو اس کا مطلب ہے کہ نشان کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن اس سے ایک کنفیوزن آپ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے سری ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے